آپ کے لیے آج دو پیغام ہیں قیلہ پیغام عمران خان کی طرف سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اسمبلی میں بیٹھ کے لوگ پارلمنٹ میں بیٹھ کے لوگ فیصلے کر رہے ہیں جو ناجائز قوم 47 کے پیداوار ہیں جو چوری کر کے منڈیٹ کو اسمبلیوں میں بیٹھیں وہ قوم کے لیے کیسے فیصلے کر سکتے ہیں اور کیسے یہ ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں اور کیسے یہ ہمارے جو قانون ہیں وہ تبدیل کر رہے ہیں جب ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قوم کے لیے فیصلے کریں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کا مطالفہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سٹولن مینڈٹ جو کئی سو لوگ ہیں جن کا مینڈٹ چوری ہوا ہے اس کو یہ واپس کریں اور ای سی پی کے اندر سب نے فائل کیا ہوئے اپنے کیسز لے کر گئے ہوئے لا تعداد کیسز ہیں اس وقت ای سی پی میں اور ای سی پی کی کونسٹیوشنل رسپونسیبیلٹی ہے کہ یہ ان کیسز کے اوپر جلد از دل ایک سو اٹھی دن کے اندر فیصلے دیں یہ کوئی عمران خان دیکھ میں نہیں مانگ رہے جو سٹولن مینڈٹ ہے یہ ای سی پی سے جائز اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ کہ یہ چوری کردہ مینڈٹ ہے اور اس کو واپس کیا جائے اور کہتے ہیں جب سٹولن مینڈٹ واپس ہوگا اور اس سے پہلے آپ کو جو ناچائز لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں اور جو بیل کے اوپر بھی ہیں اور جن کے اوپر ناو مئی کے آپ نے کیسز بنایا ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ ویسے بھی جب یہ کیسز جب ہوا لگے گی جب یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے ناو مئی کے کیونکہ ہمارا کیسز عدالت میں کل ہم لہور کی ایٹی سی میں تھے اور ہماری عدالت میں کیسز شروع کر دی ہیں انہوں نے سننا شروع کر دی ہے بیل اپلیکیشنز اور اس کے اندر جب کیا انویسٹیکیشن آفیسر پیش ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے جج صاحب نے بھی پوچھا کہ آپ کے کوئی شواہد ہے ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے ان کو دکھانے کے لیے اور عمران خان نے یہی کہا ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے انہی کے پاس ہے یہ لے آئیں انہوں نے بڑا کلیر لی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں سی سی پوٹیج دکھا دیں اور اگر کوئی بھی ہمارا پی ٹی آئی کا بندہ یا کوئی ممبر اٹیک کر رہے کسی بھی تنصیبات پہ ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سخت سے سخت سزا دے دیں اور اگر ہمارا کوئی بندہ ہوا جس سے یہ جلایا ہے تو آپ میں آپ سے معافی مانگو گا لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا یہ تنصیبات کو انہوں نے آگ نہیں لگائی تو یہ انہوں نے معافی کا فیصلہ کر لی ہے کہ معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا لیکن اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو عمران خان نے کہا میں معافی مانگو گا ایک تو یہ کلیر ہو گیا سب کو دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ جو کیس چل رہا ہے عمران خان سے اور جج صاحب وہ بہت جلدی ہے وہ کہتے ہیں جی جلدی سے جلد فیصلہ کیا جائے وہ کہتے ہیں جی میرا بھی اور نواز شریف کا جو بارہ سال پرانا کیس ابھی تک سننے کا ان کو توفیق نہیں ہو رہی جج صاحب کو میں کہتا ہوں کہ دونوں کے اکٹھے چلا دیں یہ وہ کیس ہے جس کے اندر ان لیگلی نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو کہ پاکستان کے لوگ کے مطابق آپ گاڑی نہیں لے سکتے ہیں یہ اجازت نہیں ہے تو اگر انہوں نے گاڑی لی ہے ان کا کیس بارہ سال سے یہ جج صاحبان نہیں سن سک رہے انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایک اور کیس کریں میرے پر لیکن یہ کنڈیشن ہے کہ دونوں کیسز اکٹھے سنیں یہ دو پیغام سے امران خان کے میں نے آپ کو پوچھا دیا اچھا علیمہ خان طائبہ آپ نے کہا کہ امران صاحب نے کہا کہ مافی مانگیں اور دی جی اے اس پی آر کی جو پرس کانسوس ہوتی ہے وہ امران صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ مافی مانگیں تو دونوں دور سے ایک دوسر کو کہا جا رہا ہے کہ مافی مانگیں تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے نہیں امران خان نے کہا ہے کہ آپ ٹی 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 پوٹیج لے آئیں پورٹ میں پیش کریں اور اگر کوئی بھی ٹی ٹی آئی کا آپ کو ممبر نظر آئے جس نے تنصیبات کے اوپر آگ لگائی ہے یا کوئی جو انہوں نے اگر انہوں نے یہ ہی کہا ہے نا کہ آگ لگائی ہے تو اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو میں مافی مانگ دوں گا اور آپ اس کو ساکت سزا دینا ہے یہ انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر تو مینڈٹ کے آپ بات کر رہی ہے چھ مہینے ہو گئے ہیں الیکشن کو بھی ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہے کہ آپ کو آپ کی سیٹے میں ملیں گی یا مینڈٹ ملے گا تو کہتے ہی یہ دیکھیں ایسی پی کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ کانسٹویشنل ادارہ ہے اور اگر ایسی پی کا جو ہیٹ کر رہے ہیں اگر اس کو یہ نہیں سمجھا رہی کہ اس کی آئینی ذمہ داری آئی ہے اور اس کو پوری کرنی چاہیے اگر وہ نہیں پوری کرتا تو آرٹکل سکس ان کے اوپر لگتا ہے تو اگر وہ اپنی پوری کر لے تو بہتر ہے اور یہ کیسز آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گئے ہوئے ہیں ایسی پی میں ٹرائبیونیلز کے آگے گئے ہوئے ہیں تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے سٹولن مینڈٹ واپس کرنا چاہیے اور جب واپس ہو جائے گا عمران خان کہہ رہے ہیں پھر بہتر ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن بھی دوبارہ منتخب ہوگی اور اس کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں جو فکر و پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عام شخص عام پاکستانی جو تیس چالیس ہزار روپے کا ملازم ہے اس کو اگر چالیس ہزار کا بل آ جائے تو وہ کیا کرے گا خان صاحب نے خود یہ بات کی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے میٹر کٹ گئے ہیں اب یہ مالدار آدمی کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہے یہ تکلیف کیا چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سکول کی فیسیں اور اپنے بجلی کا بل تک دینے کے آپ قابل نہیں ہیں اس حالت تک اس ملک کو پہنچا دیا گیا ہے وہ لوگ جو مہنگائی کے خلاف ہمارے خلاف نکلے تھے ان سے سوال ہے پی ڈی ایم کی حکومت سے جو فارم سنتالیس کی ہے کہ سولہ مہینے وہ اور پانچ سی مہینے یہ یہ تو آپ بھی حکومت میں ہیں آپ بتائیے ملک کی یہ خراب حالت کیوں ہیں یہ اتنے مہنگائی کیوں ہیں یہ جو آئی پی پیس کے ذریعے پاکستانی قوم کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا گیا کہ ضرورت آپ کی اٹھائیس تیہزار میگا وارٹ بنا آپ پینتالیس اور تالیس ہزار رہے ہیں اور آپ کا سسٹم اٹھا صرف بائیس ہزار تک سکتا ہے آپ ہمیں بتائیے پاکستانی قوم کے خسانے پر یہ ڈاکا کیوں ڈالا گیا اور کیوں ایسا ہوا کہ آپ کی اپنی حکومت میں آپ کی اپنے رشتدار آئی پی پیس کے مالک ہیں قوم کے قوم کے خون سے یہ پیسہ نچوڑا جا رہا ہے یہ جو مہنگائی ہے اور ساتھ میں یہ جو لاقانونیت ہے اس حالت میں جب قوم اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ آٹھ فروری کو قوم نے پاکستان تحریک انصاف اور مران خان صاحب کے حق میں فیصلہ سنایا اور آپ کیا کر رہے ہیں جن لوگوں کو بٹھایا ہے ان لوگوں کے پاس مسائل کا کیا حل ہے آج سے چالیس سال ہو گئے یہ خاندان حکومت میں ہیں کل ہم نے بڑی گرج برس سنی پیپلز پارٹی کی ایک محترم ممبر صاحبہ کی اسمیلی میں کیا ہمیں بتانا پسند کریں گی کہ سن میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے سن میں بیروزگاری ختم ہو گئی ہے سن کے اسپطال آئیڈیل ہو گئے ہیں کیا کراچی اور ہیدر آباد میں نوجوانوں کو روزگار ملنا شروع ہو گئے ہیں کیا وہاں لائن آرڈر بہترین ہو گئی ہے کیا سن کا ہر بچہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح بلاول صاحب محفوظ ہیں ہر ماہ کا بچہ جو ہے ہر ماہ کا بیٹا اس کیلئے بلاول ہے تو جس طریقے سے کل یہ الغار ہوئی پاکستان طریقہ انصاف پر لگتا ہے کہ کل کوئی فرمائشی پروگرام تھا بارال ہم تحترام سے بات کرنے والے لوگ ہیں لیکن کچھ کل کچھ لوگوں نے اپنا احترام گوایا ہے ران خان صاحب کو باہر لانا پڑے گا پانچ اگست کو آپ نے دیکھ لیا اگر آٹھ فروری کو آپ کو یقین نہیں تھا بائلٹ پیپر پہ تو پانچ اگست کو سوابی میں آپ نے دیکھ لیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے اور اب انشاءاللہ اگست میں ہمارا جلسہ اسلام آباد میں آ رہا ہے اور لاہور میں بھی ہم جلسہ کریں گے اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج پارٹی کو پھر ہدایت دی ہے کہ اسلام آباد میں جلسے کے لیے آپ جو بھی قانونی چارج ہوئی ہے وہ آپ کیجئے عدالت میں جانا ہے اس کو مزید آپ اس کام کو تیز کیجئے اور پاکستانی قوم انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اپنے منڈیٹ کی واپسی کے لیے اسیران کی رہائی کے لیے انشاءاللہ سوابی کے بعد آپ اسلام آباد کا روخ کریں گے انشاءاللہ آخر میں ایک بات پھر یہ کہنا چالتا ہوں مسائل کا حل تم دو تیز پریس کنفرنسوں میں نہیں ہیں پریس کنفرنس سے اور سخت باتیں کر کے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے ومرہم شورہ بائی میں ہم بیٹھنا پڑے گا ماننا پڑے گا ایک دوسرے کو میں تو آپ کو پاکستانی مانتا ہوں میں تو آپ کی عزت کرتا ہوں آپ کو مجھے پاکستانی ماننا پڑے گا ہاں جس نے کچھ غلط کیا ہے جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اس کو پکڑیں اس کو سزا دیں آج عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ جس نے نو مئی کے دن نو مئی کے دن جس نے کوئی قانون ہاتھ میں لیا ہے جس نے کوئی آگ لگائی ہے طریق انصاف ان کو کب بچا رہی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ فوٹیج لائیے آج عمران خان صاحب نے خود بارہا آپ میڈیا نمائندگان کے سامنے کیس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوٹیج آپ لائیے وہ فوٹیج دکھائیے آئیے اگر اس فوٹیج میں طریق انصاف کے کوئی کارکنان جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ گراو جراو کر رہے ہیں یا آگ لگا رہے ہیں ہم باقیدہ اس پہ معذرت کریں گے لیکن پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ پرامن اعتجاج ہمارا حق تھا اعتجاج کے آگے جس نے کچھ کیا ہے اس سے طریق انصاف کا کوئی واسطہ نہیں ہے نو مئی پہ جوڈیشن کمیشن مانگتے ہیں اور اپنا حق واپس مانگتے ہیں جو ہمارا منڈیٹ ہے اس حق کو ہم واپس مانگتے ہیں اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے استعداہ ہے کہ آپ کے پاس ہماری درخواست پر یہ پہ چھ مہینے ہو گئے ہیں اس کو اٹھائیے جوڈیشن کمیشن بنائیے اور آٹھ فروری کے سیلیکشن ڈاکے کا آپ اس کا پتہ لگائیے اور ایک اور بہت اہم بات اور وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور حفاظت قرآن اس کے لئے اسمبلی میں جو آواز اٹھائی گئی اس پہ پھر قانون کی قائمہ کمیڈی کا اجلاس بلایا گیا کل غیر مہینہ مدت تک بغیر کسی وجہ بتائے اس اجلاس کو مؤخل کیا گیا اس اجلاس کو بلایا جائے لاؤڈ جسٹس کی سٹرنڈنگ کمیڈی کا اجلاس بلایا جائے اور اس معاملے کا حل حکومت نکالے اور اس معاملے کو منظقی انجام تک پہنچائے کیونکہ پاکستانی قوم ختم نبود صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حفاظت پہ حرمت قرآن پہ کوئی کمپرمائز نہیں کری آج اڈیالا جیل میں القادر ترس کیس کی سماعت تھی اور اس میں گوہوں کے بیانات ہو رہے تھے آج آخری گوہ جو ہے نیب نے اپنا کروا دیا ہے آئیو تھا جس کی اوپر کراس اگزیمنیشن ہو گیا ہے اب ان کے گوہ جو ہیں وہ سارے آج ختم ہو گئے ہیں 35 گوہ جو ہیں اس میں کروا گئے ہیں جن کی اوپر کراس اگزیمنیشن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اب ہماری جو ایویڈنس ہے اس کا موقع جو ہے ہواے گا کہ ہم کون کون سے گوہ لے کر آتے ہیں سماعت جو ہے کل تک ملتوی ہوئی ہے اور سماعت سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو کہ خان صاحب نے بھی خاص طور پر کہا اور بی بی صاحب نے بھی خاص طور پر کہا کہ آپ نے جا کر ضرور یہ بات کرنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ لائرز کو بہت زیادہ مشکلات کہا جاتا ہے کہ لائرز آئی ہی نہیں ہے ہم کونے دس بجے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے وکیل آئی ہی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ پیچھے ایک سماعت ہوئی اس سماعت میں یہی کہا گیا کہ خان صاحب کے وکیل نہیں پہنچے لہٰذا یہ سماعت جو ہے ملتوی کی جاتی ہے تو ان کا دل یہی ہے کہ ایسا موقع لے کر آئیں کہ وکیل باہر موجود ہوں اور یہ کہہ دیں کہ وکیل اندر وکیل وہاں پہ آئی ہی نہیں تو لہٰذا یک طرفہ کاروائی کی جاتی ہے خان صاحب نے آئے بھرپور طریقے سے روسم پہ کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ پروٹیسٹ کیا انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہاں پر کرنر صاحب کنٹرول کر رہے ہیں سارے معاملے کو اور لائرز کو جان بوجھ کر روکا جاتا ہے ایک تظلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوسری طرف وہی وکیل جو نیب کی ہیں ان کو پروٹوکول حاصل ہوتے ہیں ان کی گاڑی اندر جاتی ہے وہاں پر بھی ان کے لیے چائے اور بڑے دستر خان اور سارا کچھ لگا ہوتا ہے ہمیں پانی تک نہیں دیا جاتا یہ بات انہوں نے بہرہ کہی کہ آپ نے جا کر بتانا ہے کہ اب عمران خان کے وکلا کو بھی بی بی صاحبہ کے وکلا کو بھی اس طرح سے حراسہ کیا جا رہا ہے یا انہیں صرف اور صرف تنگ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے گھنٹوں کے بعد گھنٹے ڈیڑھ کے بعد جو جا کر اندر اجازت دیتے ہیں اور آج بارش تھی بارش میں سارے بگلا یہاں پر ان کی یونیفارم جو ہیں وہ ویٹ ہوتی رہی ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس کمرے کے اندر آ جائیں تو یہ آج کیا گیا ہے اور جو خان صاحب نے میڈیا سے بات کی اور مختلف باتیں کی انہوں نے کچھ پوائنٹس مجھے نوٹ کروائے ہیں وہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی اسپیار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے اوپر خان صاحب نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مافی کی بات کی جا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ مافی جو ہے وہ وہ مانگیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا جنہوں نے ہمارے لوگوں کو کے اوپر ظلم و ستم کیا زخمی کیا چادر چاردواری کا تقدس پامال کیا تو مافی تو ان کو مانگنی چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مافی جو ہے ایک صورت میں مانگوں گا وہ صورت میں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کے اندر اگر پاکستان طریق انصاف کا کوئی کارکن کور کمانڈر ہاؤس کو یا کسی جگہ کو آگ لگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس نے آگ لگائی یہ پی ٹی آئی کے کارکن نے یہ پی ٹی آئی کا ہے ثابت ہو جاتا ہے اس سی سی ٹی وی فوٹیجز سے تو پھر میں ضرور مافی مانگوں گا اور میں اس کو پارٹی سے بھی نکالوں گا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں کہوں گا کہ اس کے اوپر قانون کے مطابق کاروائی کی جائے انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں ایک ثابت وزیراعظم کو ہائی کورٹ سے اغوا کیا جس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو اغوا تھا یہ گرتاری نہیں تھی اغوا تھا یہ غیر قانونی تھا تو ایک ثابت وزیراعظم جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آپ اس طرح کالر سے پکڑ کر گسیٹ کر تضلیل کر کے ایسے کیس ملے جائیں گے جہاں پر وہ بیل کے لیے وہاں پر گیا ہو گیا ہے اور وہ وزیراعظم سابق وزیراعظم جس کے گھر میں چودہ مارک کو جوڈیشل کمپلیکس حملہ ہوتا ہے پھر اٹھارہ مارچ حملہ ہوتا ہے اور گھر جو ہے زمان پارک میں چودہ مارچ کو حملہ ہوتا ہے تو وہ رینجرز اور وہ جو اہلکار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی شاہیے اور مافی وہ مانگیں جن کا قصور ہے ہمارا قصور ہی نہیں ہے ہمیں تو ایک بکٹمائز کی جا رہے اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ فار ایک زیمپل ایک بندہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ تھا جو ہی اس نے پریس کانفرنس کی اس سے نو مئی کے کیسے جو ہیں وہ بھی ختم کر دی گئے جو ہی اس نے پریس کانفرنس کی جو ہی اس نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف شرائد کی کا جو ہے وہ کرتا ہوں تو فوراں ہی اسے چھوڑ دیا گیا کہا گیا کہ یہ تو کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اسی لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا رہا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پھر کردار سامنے آئیں گے اصل قصوروار سامنے آئیں گے تو اس صورت میں شاید اس سے پہلے یہ خبر چل چکی ہو پھر قاضی فائزہ صاحب انہوں نے کہا کہ قاضی فائزہ صاحب وہ رول ادا کر رہے ہیں جو اس وقت جو یہ دوسرے ممالک خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کی اوپر ادا کر رہے ہیں کیونکہ ملک کے اندر ظلم و جبر جاری رہا چادر چار دواری کا تقدس پا مالا لوگوں کو اغواہ کیا گیا گرتاریاں کی گئی چھاپیں مارے گئے پریس کانفرنس کروائی گئیں اور وہ وہاں پر بیٹھے دیکھتے رہے اس کی اوپر ایکشن نہیں لیا تو مطلب یہ ہے کہ جو ایکشن نہیں لیتا جو اس کے آباز پاور ہوتی ہے تو وہ سارا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے اگر اسے لگے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بات کرے لیکن انہوں نے کہا کہ قاضی فائزہ صاحب کو ہم بارہ کہہ چکے ہیں اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پریٹیشن جو دھاندلی ڈاکہ ٹالا گیا وہ ہماری پریٹیشن فرنمنٹ رائٹس کی جو علیشن کی گئی وہ ہماری پریٹیشن جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے خان صاحب کی ڈسکوالیفکیشن کے حوالے سے اور جتنی پریٹیشنز ہیں وہ کیوں نہیں لگائی جا رہی ہیں کیوں نہیں کمیشن بنایا جا رہا انہوں نے کہا کسی وجہ سے نہیں بنایا جا رہا کیونکہ وجہ جو میں نے پہلے بتائی کہ جب آپ ساتھ دے رہے ہوں کسی کا تو اس وجہ سے نہیں بنایا جا رہا تو لگائی جائیں پھر جو بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش میں جو آئے صورتحال ہوئی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ وہاں کا جو آرمی چیف ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اس نے دیکھا ہے کہ وہ حزینہ جس نے ملک کے اندر ظلم و جبر ایک پورے چودہ سے پندرہ سال وہاں پر کروایا پورے ایک جو ہے وہ اس سارے سارے سالوں میں لوگوں کے گھروں میں اسی طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا ان کے اوپر مقدمات بنایا گیا اور سٹوڈینٹس کو جس طرح سے وہاں پر تین سو سٹوڈینٹس تھے ان کو دہشتگرد قرار دے کر شہید کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں کا جو آرمی چیف ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہے اس نے عوام کی رائے کا اعترام کیا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں وہ بنگلہ دیش سے بڑھتا رہے اور یہی پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ آج عثمانوں کو چھو رہے ہیں آج لوگ بجلی کے بل نہیں ادا کر رہے ہیں بار بار انہوں نے کہا کہ اس بات کو آپ بار بار جاگر کریں کہ لوگوں کے جو میرا وہاں پر بتا رہے تھے کہ جو اوپر سیکیورٹی والا تھا اس کا بل بھی کوئی پہلے دس ہزار یا پندرہ ہزار آزار تھا اس کا بھی پچاس اوپر ہو گیا تو ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ حسینہ جو ہے وہ بھاگ گئی ملک چھوڑ کر لیکن انہوں نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کے نام دینا چاہتا ہوں جن کے نام اسی حل میں ڈالنے چاہیں پہلے انہوں نے کہا کہ میرا نام اسی حل میں ڈالیں نواز شریف صاحب کا نام اسی حل میں ڈالیں شباز شریف صاحب کا نام اسی حل میں ڈالیں موسن نقوی کا نام اسی حل میں ڈالیں تو انہوں نے کہا کہ ان کے نام بھی ڈالیں اور میرا نام بھی ڈالیں کیونکہ میں تو بھاگنے والا نہیں ہوں اور یہ بھاگنے والے ہیں یہ بھاگنے والے اس سے ہیں کیونکہ یہ جو ظلم و جبر انہوں نے کیا ہے یہ اور نہیں چل سکتا اور یہ بھاگیں گے اس لیے ان کا نام بھی ڈالا جائے جن کی انٹرسٹ ہیں باہر جو فوراں باہر بھاگتے ہیں اور میرا نام بھی ڈالا جائے اور پھر پتہ چل جائے کہ قوم کے ساتھ کون کھڑا ہے ملک میں کون رہنا چاہتا ہے اور ڈاکہ چوری جو کی گئی ہے وہ چھپا کر کون بھاگنا چاہتا ہے پھر انہوں نے بات کی حمود و رحمان کمیشن کی کیونکہ ایک صحفی نے سوال کیا کہ مجیب و رحمان کے حوالے سے آپ کا موقع پہلے یہ تھا اور اس کا تجھو مجسم ہے اس کو توڑا گیا تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں جو حمود و رحمان کمیشن رپورٹ ہے میں تو نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہی ہے کہ غطار کون تھا اور اگر ایک بیٹی جو ہے وہ ظلم و شدم کرتی ہے کسی کے باپ کے ساتھ بین کے ساتھ بیٹی کے ساتھ تو دیفنیٹلی الیکشن میں لوگ کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ عوام کا منڈیٹ اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا گیا اور آج بھی نہیں تسلیم کیا جا رہا پھر انہوں نے منڈیٹ کی بات کی انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ منڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ تو الیکشن کی طرح آپ تو منڈیٹ ان کا قبول کر رہے ہیں یا اس موقع سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہوں نے کہا سب سے پہلے منڈیٹ کی بات کر رہے ہیں اور وہ صورت میں کر رہے ہیں الیکشن کی بات کیونکہ ان سے چل نہیں پا رہا اور انہوں نے بھاگنا ہے اور فری اینڈ فیر الیکشن کی بات کر رہے ہیں لیکن پہلے ہمارا منڈیٹ واپس کی جائے پہلا مطالبہ خان صاحب کا یہ یہ ہے کہ عوام کا منڈیٹ جو ہے وہ عوام کو واپس کی جائے پھر انہوں نے کہا کہ آپ جا کر بتائیے گا کہ یہ جو سارا ملک کے اندر صورتحال چل رہی ہے ایک پارٹی کو مسلسل وکٹمائز کیا جا رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام سی سی ٹی وی پوٹیجز تمام ثبوت تمام ایویڈینس ہر چیز آنڈ ریکارڈ لائی جائے ایک ہی معاملے کیوں پر مختلف مقدمات میں امپلیکیٹ کر کے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرہ تیسرے کے بعد چوتھا مقدمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے یعنی آپ کو شرم نہیں آرہی شرم کی تمام آپ ہزیں پار کر چکے ہیں آج کی سماعت کل تک ملتوی ہوئی ہے میں نے آپ کے سامنے یہ چیدہ چیدہ جو خان صاحب کی باتیں تھی وہ رکھی ہیں